موجود ہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام تشریف کھنڈائے آپ نے اعلان نبوت فرمایا فراؤں نے اپنے ملک دے فنے وڑے جاتوکار سنائے جنہیں مہم سمجھے ہوئے دے ہاں جو موسیٰ علیہ السلام نا مقابلہ کروے سو جس وقت تو جاتوکار آئے کہ موسیٰ علیہ السلام دے حد دے اندر ایک اصا مبارک ہی بھیا ہے ہی تو اصا لیکن اندھی شان مکری ہی بھائی جی اگر درکتے تو لونگ لہاونی ہوئے ہاں تے اوہ اصا کما دا ہاں جی کھوکے نے پانی بھرنا ہوئے ہاں تے اوہ پوکے در کم لے رہا جی اگر مکرہ چرامنا ہوئے نہاں تے والا او چرواہے دی شکل اتیار کر کے نارہ کے اندھے مکری کو جہاں حفاظت کرے نہاں اندھی مکری عزیز شان ہی بھائی موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے اپنے اصا کو زمین دوتے سٹھے اتے و اصا مثل اشتہا بن گئے جی تو دیکھ کے فیراؤن بھروکنی مار گئے اندھے نال علیہ السلام و تسلیم نے اپنے اصا کو زمین دوتے سٹھے لیکن ایک جادو نہیں ہو سکتا اکھا کے کالو آمنہ بی رب موسیٰ اصا موسیٰ دے رب نال ایمان انہیں ہیں جو اصا جو کچھ کرنے ہیں وہ چادو ہے پیا اے چادو نہیں ایدہ کمال اکھرا ہے پیا یقیناً اے اللہ دا نبی ہے پیا اصا ایدہ رب نال ایمان انہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم دے آمد پاک کو پہلے دنیا دے اندر فن نے تبدہ بہت بڑا چرچہ ہی بیا حقیم اے اپنے اپنے قوانین ایجاد کی تھی ہاں جب مزاجنا جریفیت کا فیعتا لکھا ہانے اور نسخے ایجاد کی تھی ہانے توائیاں پڑے دے ہاں بڑے بڑے مشکل قسم دے علاج کرے دے ہاں لیکن اللہ رب العالمین نے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام و تسلیم کو بھیجا تو عیسیٰ علیہ السلام میں انہیں نے ایسے ایسے بیمارے لا علاج فرمایا جو جیدہ علاج آج تک حقیم کو نہیں لتھا گیا ڈاکٹرے کو بیار سر نہیں آیا گیا مثال دور دو کہ جو بندہ مادرزاد نبی نہ ہوئے اکھنا نشان تک چہرے کے موجود نہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست شفت تھیرن آکھویں گلوانے آدھے جال نکاحویں حاصل تھی بندے یہ جہاں علاج ڈاکٹرے کے نے آج تک نہیں آیا بندہ پر گیا ہوئے آدھے زمزمین یا ترتفن ہوئے فرماویں کومبیس اللہ سے بندہ چیپ ہوئے ایسی سوائی آج تک ڈاکٹرے کے نے ایجاد نہیں تھی اچھا گئے پکھی بنے آیا ہوئے مٹی ہوئے مٹی دا بودھے پیا موسیٰ علیہ السلام بھوک مارے اوندھے پر آدھے اوندھے جس جہاں گوشت و گوشت پر بنے وچھ خون چلن پر بنے پکھی وڈن پر بنے ایسی زوائی آج تک کوئی جہاں پیا حکیم ایجاد نہیں کر سکیا لا محالہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السراط و تسلیم دے شان و عزوز کو دیکھے انہ دے مقام کو دیکھے انہ کو تسلیم کرنا پیا جو اسان جو کچھ کرنے ہیں یہ اصالے جہاں پیا اندازت نسخیں موجود ہیں مگر جرا کمال عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہیں پیا یہ وکھرا کمال موجود ہیں نبی اکرم نور مجسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد پاک تو پہلے جرا پیا دنیا دی اندر فصاحت و بلاگت بڑا چرچہ ہی پیا بڑے بڑے شیر کٹھے کی دیویں نہان شیر پڑھائے میں نہان عدبی کلامہ لکھا میں نہان والمقابلے تھی دے ہیں تحریریں دے شاعری دے مقابلے تھی دے ہیں جویں سارے کے نئے بھی مشاعریں مقابلے تھی دے ہیں یہ حالات و قیفیات دی اندر جنہا کلام پلاگت دی اندر وط ہوئے ہا اکوئنام اتنا میں دہا جنہا کلام دی اندر فصاحت زیادہ ہوئے ہا اکوئنام نالنوازہ ہوئے دہا حتاکہ عرب دی اندر ایک مشہور بلان لگ دہا جنہا اکاز ہو دہا بحیرہ جزیرہ عرب تو دور دور تو شعراء کٹھے تھی میں ہا عدیب کٹھے تھی میں ہا اپنی سال خاردی محنت آکے اتنا سنا میں ہا اپنے کلامیں فنون لطیفہ تو ڈکھا میں ہا اتوالوں نے کو انعام حاصل سی بھی ہا مل لے ہا ایک مشہور کتاب درس ندامی دی اندر موجود ہے یہ کچھ سفا کو اللہ کا پکھا ہوں دے ادھے ساتھ کسیدے مشہور و معروف ہیں دے آج تک جرا عالم دین بڑھتے وہ کوئی مدارے سے اندر ایک کتاب پڑھیں ہوئے دیئے بداہر ہی کتاب کی اندر اگر یہ صرف حسنی تاریخ ہے شباب تا ذکر ہے یا شراب تا بیان ہے یا طاقت و بہادری تا ذکر ہے کوئی مسائل شریعہ اسے موجود نہیں لیکن اندھے الفاظ ایسے ہیں اندھے کلمات ایسے ہیں اندھے ترقیب ایسی ہے کہ عالم دین پرانوالے گجرہ پیا اندھا پران ضروری ہے تاکہ قرآن و حدیث دی تفہیم ہوندے واسطے آسان بھی سکے یہ سبب واللہ کا ہی کوئی واسطیا کھا ہوئے دے جو صرف کسیدے بڑا کے قاب پاک کی دیوات ہوتے لٹکا گئے ہاں جو کوئی ہے جرانید آ کے مقابلہ کر سکے اتنا فساحت و پلاگتا چرچہ ہے اللہ اکبر نبی اکرم پورے مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سات مقدس تشریف گھن رہے اتے سونا قرآن نازل تھیا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سنایا اتناال چیلنگ تھیا جو کوئی ہے جرانید کتاب دے مقابلے کوئی ہے کوئی صورت بنا سکے کوئی آیات پیار کر سکے لیکن آتا کوئی صورت بنا سکتا ہا نہ کوئی آیت بنا سکتا ہا بلکہ صورہ کوسر کو کعب پاک کی دیوار نہ لکھ کے کھڑایا گیا جو کوئی صورت نہ مقابلہ کر کے دیکھے ہیک فسیو پلی شائر آن رہا آتے دیکھ کے پاکے آتا ہا ماہازا قول البشر اے پندے دی کلام نہیں تھی سکتے یقیناً اے خالے کے پشر دی کلام ہے پھئے بھی آ کے دیکھے ہا آتے دیکھ پی آتا ہا اے کوئی عام کلام نہیں ہو سکتے اے کلام دے روحانیت وکھری ہے پھئے بھی آ کے آتے دیکھے ہا دیکھن دے بعد آتا ہا اے کوئی جرائے شائرانہ کلام نہیں ہو سکتے اس کلام دے اے جازے فساحت وکھرا ہے پھیا اے دی پلاگت وکھری ہے پھئے قرآن مجید کو کتاب ہے جس کتاب دا مقابلہ کہیں دی کوئی کلام نہ کر سکتی ہے کہیں دی کوئی گفتگو نہ کر سکتی ہے کہیں دی کوئی ادمی محاورہ نہ کر سکتا ہے اے کلام فساحت و ملاگتے میارتی اندر بلند ترین میارتی ہے جی تڑے کے انہیں شائرے کو انہیں عدیبے کو انہیں فسیحے کو انہیں پلیے کو اے تسلیم کرنا پیا جو یقیناً آسانی کلام دی رہے وہ سانی طاقت و غصت تک ہے پھئے ایک کلام ہو ہے جیسانی طاقت و غصت کے انہیں مہر ہے پھئے اندر اعجاد ہوئی بکھرا اندرشان میں بکھری ہے پھئے ملاد النبیم یہ وجہ ہے آج تک قرآن مجید تا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکی کوئی کلام نہیں کر سکے یہ واستہ ہے جو قرآن پاک تو عظیم الشان کتاب ہے جیسے حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ خود لئے گئے الحمد کے نگن کے ونناس تک اس ساری کتاب یہ پھئے لا ریب اور بے عیب کتاب ہے پھئے اور پوری مکمل کتاب ہے پھئے جیسے اندر سارا دنیا و آخرتہ ذابقہ حیات کے رہے پیا موجود ہے پیا سابقہ قطب کی حفاظت وہ جرہ لوگیں کے ذمہیں ہے مگر اندر تبدیلی آگئے آج اگر تُسا کہیں ملک دے اندر بنجو جتنا یہوجہ دا غلبہ ہوئے انہیں کہا کہ تورات کھینو اچھا تورات پہدے ہیں او تورات پرسو او تورات کے اندر جو کچھ لکھا ہے غلبہی جاتے بئی تورات ان کو پڑھو این تورات کے اندر آپس کے اندر خرق موجود ہو سی آیاتا آیات نال نمیلسن کلام کلام نال نمیلسی غلبہی پڑھو او بیت دے اندر نال ہو سی اگر تُسا انجیل کو لیکھو وہ بھی کچھ ہیں موافقہ کے اندر نہ آسی زبور کو تلاش کرو بھی کچھ ہیں موافقہ کے اندر نہ آسی مگر قرآن مجید تھی اے شان ہے بھئی کہ قرآن مجید کو کوئی تبدیل نہیں کر سکیا کوئی تحریف نہیں کر سکیا اے کلام نمویں نمویں صحت نال موجود ہے ہاں ایتا ضرور ہے جو کوئی پد بہت جرہ بیا کتاب قرآن پاک کو پار کے اپنو تلانہ تکا چاہ سکتے لیکن انجیل در تبدیل ہی نہیں آن سکتا کوئی تک کر سکتے جو قرآن مجید کو سار کے جرہ بیا اپنے آف پہ شکاوت لکھوا سکتے عذاب تا مستحق تھی سکتے لیکن انجیل در تبدیل ہی نہیں آن سکتا ایک قرآن مجید وہ عصت تا تاج ہے بیا حافظ کا اپنے مقام دوتے عالم کا اپنے مقام دوتے تار یہ قرآن پاپنے مقام دوتے